موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں حکم صوفی صحیح شاہ محمد خیر الدین خادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ سے مخاطب ہوں ہمارے شہر کے مضافات میں ہمارے لئے ایک افسوسناک واقعہ رنوما ہوا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو شمشان گھات میں دفن کیا گیا ہے یہ جتنا مسلمانوں کے لئے یہ واقعہ بہت سے شرم ہے اس سے زیادہ وقبورٹ چیئرمن جناب محمد سلم صاحب کے لئے بہت سے شرم بلکہ بہت سے لانت ہے اگر وقبورٹ اپنی کارکردگی کو بہتر رکھتی تو آج یہ واقعہ نہیں ہوتا اور اس سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ شہر کے کئی خبرستان جو وقبورٹ کے تحویل میں ہیں لیکن وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہاں کے جو نگرانکار ہے من مانے رخمات اصول کر رہے ہیں اور چیرمن صاحب اپنے چھمبر میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے سے بھی یہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کاروی کریں گے میں چیرمن صاحب کو آج میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ وہ بتلا دیجئے کہ اپنے دورے کارکردگی میں آپ نے ابھی تک کتنوں کے خلاف جو ہنا کاروی کیا اور کتنوں کو جو ہنا موتر سسپنٹ کیا ہے آپ یہ بتلا دیجئے آپ کیونکہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ آپ ان افراد کی مفادات کی آپ نگرانی کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو بفت کی املاد کی نگرانی کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے معاملات کا جو ہنا آپ کو جو ہنا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس سے ہٹ کے آپ ان لوگوں کی جو دھاند لیا کرتے ہیں آپ ان کی پش پناہی کرتے ہوئے ان کے کالے کرتودوں پر آپ پردہ دالنے کے لیے صرف یہ اعلانات کرتے آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کاروی کریں گے اور آج کے اخبارات میں بھی آپ کا یہی بیان آیا ہے کہ ہم کاروی کریں گے کریں گے کا چاہ مطلب ہے آپ کو تو فوری طور پر ان تمام کے خلاف کاروی کر دینی چاہیے تھی ان کے خلاف پولیس میں یفعیات دچ کرنے چاہیے تھی آپ کو آج یہ واقعہ ہو کے خریب ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے اور وغبورڈ اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے اور آل انڈیا صوفی الموتونسل اب آپ کے اس کالے کارناموں کو عوام کے سامنے لانے کا تہیہ کر چکا ہے آج وف املاک کی آپ کے دور میں جتنی تباہی ہوئی ہے اور شاید ہی کسی کے دور میں اتنی تباہی ہوئی ہو اور یہ جتنے بھی آخافی خبر کاموں پر